اس کا ارے غافل قضا بہتر تھی یہاں سے پھر کے آنے سے وہ کہتے ہیں کہ حضور ان کے خیال وطن مٹانا تھا حضور ان کے جب تو وہاں حاضر تھا تو حضور ان کے خیال وطن مٹانا تھا ہم آپ مٹ گئے اچھا فراغ بال کیا مدینہ چھوڑ کے ویرانہ ہند کا چھایا کہ کیسا ہائے ہواسوں نے اختلال کیا مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ یہ شیر تو اتنا بعض وقت جو پڑھتا ہونا یہ نات میں یہ یہ کہیں خام یہ ایمائی تو طلبہ دیتا ہے یہ شیر اور قد بد جاتی ہے اس میں شیر میں یہ کہیں خام یہ ایمائی میں مدینہ سے پھٹایا ہوں وہ شیر بڑا کمال گل کھایا تیرا پیکر ہے کہ ایک حالہ اے نور تیرا پیکر ہے کہ ایک حالہ اے نور جالیوں سے تجھے دیکھ آیا ہم جالیوں سے تجھے دیکھ آیا ہم جب جالیوں پر نگاہی نے جمتی ہیں وہ ایم پہ نور کے حالیت ہے وہ ایمام کہتے ہیں کہ ایک آنکھ مل سکتی نہیں در پر ہے پہرا نور کا تاب ہے بے حکم پر مارے پرندہ نور کا نور کا پرندہ پرشتے آنکھ مل سکتی نہیں در پر ہے پہرا نور کا تاب ہے بے حکم پر مارے پرندہ نور کا کلام علالت میں بہت کچھ ہے بہت کچھ ہے اور سطح اللہ حضرت کے کلام کو سمجھنے کے لیے یہ نہیں کہ انسان کی اردوی اچھی ہونی چاہیے یا کچھ شاعری شاعرانہ مزاج بنا چاہیے بلکہ اس کے علاوہ بھی اسناف سخن سبھی واپس تکی اور سمجھداری واقفیت ہونی چاہیے کچھ منطق بھی آنے چاہیے کچھ فلسفہ بھی آنا چاہیے اپنے کلام میں استعمال کی ہیں منطق کی فلسفہ کی جو نوعیہ گلز جو ہے اپنے استعمال کی نہیں اب میں آپ مثال دیتا ہوں ذرے مہرے قدس تک تیرے توسط سے گئے حد عوسط دے کیا صغرہ کو کبرا نور کا یہ جو مہر و ماں پہ اطلاق آتا نور کا بھی تیرے نام کی ہے استعارہ نور کا یعنی بلاغت بھی شاہی ہے معانی بھی جائیں صورت ہے مہنا نور کا یوں مجازن چاہیں جس کو کہہ دے کلمہ نور کا انبیاء اجزاء ہیں تو بالکل ہے جملہ نور کا اس علاقے سے ہے ان پر نام زچا نور کا دیکھ ان کے ہوتے نازے باہ دعویٰ نور کا مہر لکھ دیں یہاں کے ذروں کو وہ چل کا نور کا یہ کوڑ کچری کی زبان سماگی ایسی میں پہ چھوڑی جاؤ گا تو کیا پھنے ارے سونا جگی پڑی ہے سونے کے لئے جاگنا ہے جاگ لے افلاق کے ساتھ یک زبانہ صحبت باہو لیا بہتر سالہ طاعت بہریا حضرت ہمارے ہمارے